تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ہنری فیلڈنگ کے لکھے گئے ناول ٹوم جون کو ڈسکس کریں گے دوستو یہ ہنری فیلڈنگ کا ایک بہت مشہور ناول ہے تو اس کی سٹوری پہ جانے سے پہلے ہم ہنری فیلڈنگ کی لائف کے بارے میں جان لیتے ہیں ہنری فیلڈنگ اپریل ٹوانٹی ٹو سیونز جیرو سیون کو شرف ہمٹی یونائٹیڈ کینگڈم میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ اکتوبر ایڈ سیونٹین فیفٹی فور کو لسمن پرتگال میں ہوئی تھی یہ ان کی لائف کے بارے میں ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ورک کی ہنری فیلڈنگ نے اپنی لائف میں بہت سارے نوٹیبل ورک لکھے ہیں تو جن میں سے کچھ مشہور بھی ہیں تو ان میں ایک پامیلیا یہ مشہور ہے جوزف اینڈریوز ٹوم جان اور ایمیلیا جس کے مشہور نوول ہیں تو اب ہم آتے ہیں اس کی سمری پہ تو دوستو ہنری فیلڈنگ نے ٹوم جان میں بہت سارے کریکٹرز کا استعمال کیا ہے تو ان میں ٹوم جان، میسٹر الوردی، سکویر ویسٹرن، پارٹریج، بریجٹ الوردی، ہریٹ، فیٹس پیٹرک، میسٹر دولنگ، مولی سی گریم، سوفیہ ویسٹرن، ماسٹر بلیفل، میسز ویسٹرن، جینی جانز، لیڈی بلیسٹن، میسٹر فیٹس پیٹرک، میسز میلر، تھاکم یہ تھے اس کے کریکٹر، اب ہم آتے ہیں اس کی سٹوری پہ تو دوستو یہ کہانی سمیسٹر شاہر ایک علاقہ ہے لندن کا وہاں یہ پرفارم کی گئی ہے الوردی جو کہ لندن کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوتا تھا واپس جب گھر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ اس کے بیڈ پر پڑا ہوا ہے تو جب اس بچے کے بارے میں پوچھتا ہے تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ ان کی نوکرانی جینی جانز اور ان کے گھر آنے والے ٹیوٹر میسٹر پیٹریج کا ہے میسٹر الوردی اس نوکرانی کو گھر سے دور بھیج دیتا ہے اور پیٹریج کو نوکر سے ہاتھ دونا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس بچے کو بھی ساتھ بھیج دیتا اس نے اس کی پروریش کا خود فیصلہ کی ہے کہ وہ اس کی پروریش خود کرے گا اس بات کا پتہ نہ چلنے پر کہ یہ بچہ بریجٹ کا ہی ہے وہ اپنی بہن کی شادی کیپٹن بلیفل سے کروا جاتا ہے اور اس میں بریجٹ کا بیٹا بلیفل پیدا ہوتا ہے کیپٹن بلیفل اس بچے ٹام کو ناپسند کرتا ہے جس کی پروریش اس کے اپنے بچے بلیفل کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جب بڑا ہو جائے گا تو وہ اس کی جداد میں حصہ دار بن جائے گا تو وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کی جداد میں حصہ دار بنے تو کیپٹن بلیفل اپنے کاروبار کے سلسلے میں کئی علاقے میں سفر پر جاتا ہے تو اس کی وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے کہانی کا آثر اس کہانی کو بارہ سال آگے لے جاتا ہے ٹام اور بلیفل کی اکٹھے پروریش کی جاتی ہے لیکن الوردی کی فیملی کا رویہ دونوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے لیکن صرف مسٹر الوردی کا رویہ ٹام کے ساتھ اچھا ہوتا ہے ان دونوں کا نیا ٹیچر جو کہ مسٹر تھ تھاکم ہے اس کے مطابق بلیفل اچھا جبکہ ٹام کا رویہ جارہانہ ہے ٹام اکثر اوقات کچھ سیب اور ڈکس چورا کر ان کے ملازم بلیک جورج کی منچلی کو دیتا ہے اس کے علاقے کے لوگ ٹام کے ملازموں کے ساتھ رویہ سے بہت خوش ہوتے ہیں ٹام اپنا زیادہ تر وقت اپنے مامو الوردی کے قریبی ہمسائے سکوئر ویسٹن کے گھر گزارتا ہے ٹام اس ہمسائے کی بیٹی سوفیا کے ساتھ پیار میں مبتلا ہو جاتا ہے فار ان لب ہو جاتا ہے ٹام کے اپنے ملازم بلیک جورج کی بیٹی مولی کے ساتھ بھی ریلیشن ہوتے ہیں لیکن وہ اچھتنے نہیں ہوتے اور جب مولی ایک بچے کی ماں بن جاتی ہے تو وہ ٹام اس کے ساتھ اپنے ریلیشن ختم کر لیتا ہے اور پھر سوفیا کے طرف چلا جاتا ہے اس کے طرف جھک جاتا ہے وہ اس کے طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے مسٹر الوردی اچانک بیمار پڑ جاتا ہے اور اپنے تمام خاندان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور اپنی وسیعت پڑھ کر سناتا ہے کہ اس کی جہداد کا مالک بلیفل اور ٹام ہیں اس موقع پر تھاکم اور سکوئر ویسٹن پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ٹام کو صرف ہزار پونٹ دی جائیں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وسیعت کے مطابق اس کو جہداد میں حصہ ملنے والا ہے لیکن اب ہوا یہ تھا کہ اس کو تو اتنی سارے جہداد مل گئی ہے کیونکہ یہ دونوں ٹام کے خلاف ہیں اور بلیفل کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جہداد جو ہے وہ بلیفل کو مل جائے اس موقع پر ڈالنگ جو کہ ایک وکیل ہوتا ہے وہ آگر بریجٹ کی ڈیتھ کا پتہ بتاتا ہے کہ وہ تو مر گیا ہے تو ڈاکٹری یہ کہتا ہے کہ بریجٹ نہیں مر سکتی اور وہ زندہ ہے تو ٹام اس موقع پر شراب پی لیتا ہے بلیفل اس موقع پر ٹام کو مارتا ہے اور وہاں سے نکال دیتا ہے یہاں ٹام کا سامنا مولی سے ہوتا ہے اور وہ دوبارہ مولی کے لئے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے تو اس کے بعد صوفیہ کو آنٹ اس کی آنٹ اپنے بھائی ویسپن کے گھر پہنچتی ہے جب وہ اس کی آنٹ یہ چاہتی ہے کہ صوفیہ کی شادی بلیفل سے کر دی گئے جبکہ اس کا والد اور اس کی آنٹ اپنا فیصلہ صوفیہ کو بتاتے ہیں تو وہ فوراں اس بات سے انکار کر دیتی ہے کہ وہ بلیفل سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گی بلیفل اپنے مامو الوردی کو بتاتا ہے کہ ٹام نے شرابینا شروع کر دی ہے اور وہ ڈاکے ڈالتا ہے وہ چورینگ کرتا ہے الوردی اپنے بھانجے ٹام کو وہاں سے لے گر کسی دوسرے علاقے بریسٹل یہ علاقے کا نام ہے وہاں بیج دیتا ہے جہاں وہ اپنے ملازم پیٹری سے ملتا ہے جو کہ اس کا دوست بن جاتا ہے بعد میں بریسٹل میں ٹام ایک عورت میسز وارٹر کی مدد کرتا ہے جس کو ڈاکو لوٹ رہے تھے اور وہ دونوں کے قریبی ہوتل میں جا کے قیام کرتے ہیں تو وہ اس عورت کی مدد کرتا ہے سوفیا جو کہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے کہ کہ وارد اس کی شادی بلیفل سے نہ کر دیں وہ بھی اسی ہوتل میں آگر قیام کرتی ہے جہاں پہ ٹام اور میسز وارٹر ہوتے ہیں وہ جہاں پہ جب وہ ڈاکو اس کو پکڑ رہے تھے تو اس عورت کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کو قریبی ہوتل میں لے جاتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں تو اسے ٹام اور میسز وارٹر کے افیر کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا تو کوئی افیر ہے سوپیہ اس ہوتل کے کمرے میں اپنا رومال چھوڑ جاتی ہے تاکہ ٹام کو پتہ چل سکے کہ سوپیہ یہاں آئی تھی ٹام جب وہ رومال دیکھتا ہے تو فوراً میسز وارٹر اور ٹام سوپیہ کی تلاشی میں نکل جاتے ہیں کہ یہ اس کا رومال یہاں پہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ سوپیہ بھی ادھر کی دری ہوگی اسی ہوتل میں سکوئیر ویسٹرن جو کہ سوپیہ کا باپ ہے اپنی بیٹی کی تلاش میں وہاں آ جاتا ہے تو مسٹر فیٹس پیٹرک اپنی بیوی کی تلاش میں وہاں آتا ہے اس کی بیوی کا نام ہیریٹ ہے جو کہ سوپیہ کی کزن بھی ہے دونوں کی اپس میں ملکات ہوتی ہے اور وہ دونوں لندن چلے جاتی ہیں لندن میں سوپیہ اپنی ریالٹیو اس کی ریالٹیو ہوتی ہے جس کا نام لیڈی بریسٹر بیلسٹن کی گھر وہاں بھی وہ سٹے کرتی ہے ٹوم اور پیٹریج بھی جلد ہی لندن پہنچ جاتے ہیں وہ مسز میلر کی گھر میں سٹے کرتے ہیں مسز میلر کی بیٹی نینسی ہے جو کہ اپنے گھر تہنے والے مان نائٹنگیل کے ساتھ فارن لب ہو گئی ہے بلکسہ وہ پیار کرنے لگئی ہے لندن میں ٹوم لیڈی بریسٹر گھر پہنچ جاتا ہے اور اس کو اپنے اور سوفیہ کی بارے میں بتاتا ہے تو لیڈی بریسٹن بھی ٹوم میں انٹرس لینا شروع ہو جاتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح ٹوم اور سوفیہ کو دور رکھا جائے یہاں لیڈی بریسٹن ایک شخص لارڈ فالنر کو اپنے ہاں بلاتی ہے اور اسے سوفیہ سے شادی کرنے کا مشورہ دیتی ہے لندن میں الوردی سکوئر ویسٹن اور بلیفن وہاں پہنچ جاتے ہیں لندن میں بھی اور سوفیہ کو ایک کمرے میں بند کر دی جاتا ہے یہاں فیٹس پیٹرک یہ سمجھتا ہے کہ ٹوم نے اس کی وائف کو بگایا ہے تو اس کی ٹوم قصد لڑائی ہو جاتی ہے اور ٹوم اس کو زخمی گر دیتا ہے اس پر ٹوم کو جیل جانا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو مارتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جیل میں جانا پڑ جاتا ہے پیٹرک جیل میں ٹوم کے پاس جاتا ہے یہ خبر لینے کہ میسز وارٹر ہی جینی جونز ہے اور وہ ٹوم کی والدہ ہے میسز وارٹر الوردی کے پاس جاتی ہے کہ فیٹس پیٹرک ابھی دک زندہ ہے اس نے یہ بات مان لی ہے کہ لڑائی اس نے ہی شروع کی ہے یہ الوردی کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک نامعلوم شخص نے میرے پاس ایک وکیل بھیجا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ میں ٹوم کے خلاف بیان دوں کہ وہ جیل سے نہ نکل سکے اور الوردی مان جاتا ہے کہ یہ کام بلیفل کروا رہا ہے مسٹر الوردی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ایندہ بلیفل اس کی بات کو نہیں مانے گا وہ اسے بات اسے بات بھی نہیں کرے گا جبکہ ٹوم پر بلیفل کو رہما جاتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے مسٹر الوردی یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹوم کی اصل والدہ بریجٹ الوردی ہے اور ٹوم جل سے رہا ہو جاتا ہے ٹوم اور اس کے انکل اکٹھے ہو جاتے ہیں مسٹر ملر سوفیا کو تمام واقعات کے بارے بتاتی ہے اور ٹوم کی حق میں بیان دیتی ہے کہ ٹوم کا کوئی قصور نہیں ہے یہاں پر سکوئر الوردی اور سکوئر ویسٹن اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ٹوم اور سوفیا کی شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں پہلے تو سوفیا ٹوم کو برا بلا کہتی ہے اور اس کو انکار کر دیتی ہے لیکن بعد میں شادی کے لیے وہ اگری ہو جاتی ہے اب وہ ویسٹن سٹیٹ میں ہنسی سنگلی گزار رہے ہیں اور ان کے دو بچے بھی ہو گئے ہیں اب تو وہ تمام لوگوں کے ساتھ خوابت اور شکت سے پیش آتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری سٹوری تو یہاں پہ ہماری سٹوری کا انڈ ہوتا ہے کہ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی